موسیقی السلام علیکم بورز کیا حال ہے آپ سب کے ایک بار پھر مائی کچن خان کچن میں میں آپ کے ساتھ ہوں ایک نیو اور زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں اور آج کی جو میری ریسپی ہے وہ ہے ڈلگونا کافی تو ڈلگونا کافی بہت ہی ایزی ہوتی ہے گھر میں بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکل مزیدار سی اور زبردست سی ڈلگونا کافی بناؤں گی میں آپ کے سامنے اور یہ میں دو طریقوں کی آپ کے سامنے ڈلگونا کافی کی سرونگ کروں گی تو چلیں ویورز اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہو میں بتاتیوں اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوں گی یہ دیکھیں ویورز یہ میرے پاس 3 ڈیب سپون شگر ہے یہ میرے پاس دو گلاس دودھ ہے ملک ہے میرے پاس اور یہ ہے میرے پاس کافی اس کے لیے آپ اگر آپ کے پاس نسلے والی کافی ہو تو آپ وہ لے لیں ورنہ آپ جو کافی یوز کرتے ہیں گھر میں جو بھی کافی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں آپ وہ لے لیں اور یہ میرے پاس ایک مگ ہے اور یہ سپون جسے میں پہلے جو ہے میں سب سے پہلے اس ڈلگونا کافی کے لیے پہلے کافی کا جو ہے نا مکس کر کے اس کا موز بناوں گی تاکہ یہ ایک دم موز کی طرح جو ہے سوفٹ ہو جائے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈلگونا کافی کس طرح بنتی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ میں اس میں 3 ڈیب سپون شگر ایٹ کر رہی ہوں اس کا جو یہ 3 ڈیب سپون میں اس میں شگر ایٹ کر رہی ہوں اور تقریبا میں اس میں 2 ڈیب سپون کوفی ایٹ کروں گا یہ دیکھیں ویورز میں نے ایک مگ میں جو ہے 3 ڈیب سپون شگر اور 2 ڈیب سپون کوفی لی ہے اور میں اس میں تقریبا 2 ڈیب سپون ہی اس میں پانی ڈالوں گی اب میں اس کو اتنا جو ہے پھینٹوں گی ان تینوں چیزوں کو کہ یہ ایک دم یہ کافی کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا اور یہ بلکل ایک موز کی طرح ہو جائے گی پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز میں نے دیکھیں اس کو ابھی اتنا بیٹ کر لیا ہے اس کا کلر اب ایسا ہو گیا ہے اب میں اسے پانچ منٹ میں اس کو اور بیٹ کروں گی پانچ منٹ بعد میں اس کی لوگ آپ کو پھر دکھاؤں گی کہ اگر مجھے لگا کہ اس کا موز اچھے سے بن رہا ہے تو میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاؤں گی یونک میں اسے اور بھی بیٹ کروں گی تو یہ میں ہاتھوں سے بیٹ کر رہی میں نے کوئی بیٹر نہیں استعمال کیا ہے تو اب میں اسے اور پانچ منٹ اور بیٹ کروں گی یہ دیکھیں ویورز یہ اب اتنی جو ہے گاڑی سی ہو گئی ہے فلفی سی ہو گئی ہے اب بھی میں اسے پانسے دس منٹ اور جو ہے بیٹ کروں گی یہ دیکھیں ویورز یہ کوفی ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی فلفی سی ہو گئی ہے اور کتنا زبردست موس ٹائپ کا بن گیا ہے یہ کوفی سے تو اب چلیں اب اسے ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو آپ کس طرح سرف کریں گے یہ دیکھیں ویورز یا میرے پاس دو گلاس ہے سرون کے اس میں میں نے خوب ساری جو ہے آئس کیوب ڈال دی ہے اور نیچے جو ہے میں نے اس کے ون ٹیب سپون ونیلا آئس کیم اٹ کی ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بینہ آئس کیم کے بھی یہ ڈیلگونا کوفی بنا سکتے ہیں آپ بس نیچے بہت ساری جو ہے آئس کیوب ڈال کے اور اوپر سے آپ دودھ اور جو ہے یہ کوفی کا جو بیٹر میں نے بنایا ہے یہ آپ اٹ کر دیں گے تو آپ کی ڈیلگونا کوفی ریڈی ہو جائے گی اور اس گلاس میں ہی میں نے خوب ساری آئس ڈالی ہے اور جو ہے اوپر سے میں نے چوکلیٹ آئس کیم اس میں اٹ کی ہے تو چلے اب ہم اپنی ڈیلگونا کوفی ریڈی کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے آپ کو دو کپ جو دودھ نکھایا تھا اب میں اس میں پہلے دودھ اٹ کروں گی یہ دیکھیں ویورز یہ کافی دیکھیں ڈیلگونا کوفی جو ہے نا میں نے ڈیش آؤٹ کر دیئے اب میں اس کی گارنشنگ کر کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں ویورز اب میں یہ دیکھیں آپ یہ گلاس میں دیکھیں کسی زبردست لیرز منی ہوئی ہے ان کی یہ دیکھیں تو اب میں اس کی گارنشنگ کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اس کی گارنشنگ کیسے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست اور یمی قسم کی ہوتی ہے یہ ڈیلگونا کوفی اور بہت ہی ایزی آپ کو کسی بھی مہنگے ریسٹوران میں جا کے کیفے شوپ میں کیفی ریسٹوران میں جا کے آپ کو جو ہے کوئی بھی مہنگی اس طرح جو ہے یہ ڈیلگونا کوفی اتنی مہنگی آپ باہر جا کے پیتے ہیں تو آپ گھر میں اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اور جڑ پڑ بن سکتی ہے اس کے اندر کوئی بھی اس طرح جو ہے میں نے چیزیں نہیں اس کی جو آپ کے گھر میں نہ ہو آئس کریم آپ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نہیں ڈالیے گا تو یہ آپ کے پاس اپشن ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال دیں ورنہ سکپ کر دیں تو چلیں ویورز میں ابھی اس کی گارنشنگ کرتی ہوں یہ دیکھیں ویورز اس کو میں نے اسی طرح اس کے اوپر یہ ویفر بسکیٹ لگا کے اس کی گارنشنگ کیے اور یہاں میں نے اس کے اوپر چوکلٹ چپس کوکیس لگائی ہے تو آپ بھی اسی طرح اس کی گارنشنگ کریں اور سرف کریں گھر والوں کو تو انجوائی کریں یہ مزیدار سی ریسیپی اور اگر آپ لوگ کو میری یہ ڈال گونا کوفی کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اوکی ویورز اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اور مجھے اپنے فی بیک ضرور دیجئے گا اوکی ویورز اللہ حافظ